آج ہم ایک بہت ہی سپیشل جگہ آیا ہے آپ کو لے کر نیشنل لیکھر آیوکو کزرنے تو یہاں کے آپ کو تھوڑی انفرمیشن دیتے ہیں کہ یہ ہے کیا سب کچھ یہاں پا یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ ملٹری ٹریننگ ایریا ہے تو یہاں سے آگے نہیں جا سکتے وہ دور ملٹری کے کیمپ بھی نظر آ رہے ہیں تو یہ یہاں تک ہم آ سکتے ہیں اور یہاں تھوڑا یہ پیچھے جو چیزیں یہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ کس لیے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی سارے ٹینک اور یہ ادھر بھی ٹینک ہے اور ایک وہ سامنے شاید بکتر بند گاڑی ہے ان میں ایک سامنے دونوں طرف بکتر بند گاڑی ہے اور باقی سارے ٹینک ہیں تو ان کے بارے میں تھوڑا بھی آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم گوڈ آفٹرنون اس وقت میں پرہ ماری بو میں ہوں اور ائرپورٹ کے بالکل نزدیک ہوں تو یہ اس جگہ میں سپیشل آپ کو دکھانے کے لیے لائے ہوں کہ یہ ملٹری کی وہ باقیات ہیں جو اب کسی کام کی نہیں ہیں یہ کافی سارے یہاں پر آپ کو ٹینک کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کچھ بکتر بند گاڑی ہیں جو کہ اب ان کے کسی کام کی نہیں ہیں تو یہ انہوں نے نمائش کے لیے یہاں کھڑی کر دی ہوئی ہیں تو تھوڑا سا یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اب انہ کی ملٹری کے پاس کوئی بھی شاید ٹینک یا توپ یا کوئی فائٹر کوئی مزائل ایسی کوئی چیز نہیں ہے بہت سادہ سا ان کا ملٹری کا پروسس ہے ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے آپ جو ہیوی ویہائیکل ہوں یا ہیوی ٹینک ہوں یا کوئی توپس ہوں کیننز ویرہا دنیا میں کچھ ملکوں کی بہت بڑی بڑی فورسز ہیں ملٹری فورسز ہیں جیسے پاکستان انڈیا لاکھوں میں ہیں ان کی تعداد تو سوری نام کی جو ٹوٹل ملٹری ہے وہ چار ہزار کے قریب ہے تو ان کے پاس جو ویپنز ہیں ان میں یہ شاید سب سے پرانے تھے جو ٹینک وغیرہ وہ بھی اب فنش ہو چکے ہیں اور اب صرف ان کے پاس شاید گنز وغیرہ یا یہ چھوٹے ہتھیار ہیں تو کوئی ایسی بڑی چیز نہیں نہ ان کے پاس کوئی مزائل ٹیکنالوجی ہے اور نہ ان کے پاس کوئی ایسی لیٹس ٹیکنالوجی ہے جس سے ملک کا دفاع ہو سکے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اتنی بڑی فورسز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو تو کسی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو جو کنٹری ان کے نزدیک لگتے ہیں ان کو تو ان سے بھی کوئی خطرہ نہیں ہے تو اتنی بڑی بڑی ملٹری فورسز رکھنے کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا سا ملک تو بڑا ہے رکبے کے لحاظ سے لیکن آبادی کے لحاظ سے چھ لاکھ کی تقریباً آبادی ہے تو چھ لاکھ میں ان کو کیا ضرورت ہے اتنی بڑی ملٹری فورس وغیرہ رکھنے کے لیے تو نہ ان کو کسی سرحدوں سے خطرہ ہے کہ کوئی اٹیک کر دے گا یا کوئی ان کی زمین پر قبضہ کر لے گا ایسا بھی کچھ نہیں ہے تو یہ دیکھیں سارے یہ نمائش کے لیے جیسے لائن میں کھڑے کر دی ہوئے ہیں انہوں نے تو تقریباً صرف چار ہزار کے قریب انہیں کے ملٹری فورس ہے اور وہ بھی کچھ سپیشل جگہ پہ جیسے پوائنٹ ہوتے ہیں تو چیک پوسٹ وغیرہ جو بورڈر وغیرہ کے نزدیک ہیں وہاں پر تو سپیشلی یہ کوئی ان کو کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ کوئی ان پر اٹیک کر دے گا تو یہ جو ٹینک کھڑے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سوری نام کی ونیٹری کے لاسٹ ٹینک تھے جو کہ کارا ہو چکے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہے اب تو انہوں نے ان کو ایک طرح سے لوگوں کے لیے وزٹنگ پوائنٹ بنا دیا ہے لوگ یہاں آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں فیملیز کو لے کے آتے ہیں ابھی بھی کچھ فیملیز آئی ہوئی ہیں ہمارے علاوہ بھی کچھ پانچ سی فیملیز یہاں پر دیکھ رہی ہیں تو ان کو تھوڑا سا ہم اندر جا کے کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ ونود ابھی اندر سے دیکھ رہا ہے میں اس کو تھوڑا قریب سے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا آپ کو اس کو اندر سے دکھاتے ہیں کہ ان کی کیا حالت ہو چکی ہے اندر سے یہ اس ٹینک کا دیکھیں کیا حال ہو چکا ہے اندر سے اور یہاں سے اب اندر بارش کا پانی بھی اندر آ رہا ہے تو جب بارش وغیرہ ہوتی ہے تو بارش کا پانی بھی سارا اوپر چت سے نیچے آتا ہے کیونکہ اس کی چت وغیرہ ان کی کافی گل چکی ہیں جو ہے نا زست آلود ہو چکی ہیں تو زنگ آلود ہے اس لیے وہ زنگ کی وجہ سے زنگ نے لوہے کو کھا لیا ہے اب جو ہے وہ پانی بھی نیچے اس سے ٹپک رہا چھت سے تو یہ اس طرح سے اس کا اندر کا تھوڑا سا بھی ہوئے تو یہ زیادہ تر اسی طرح کی ہے سارے تو کیا اس کو کھول سکتے ہیں دیکھو نہیں یہ بند ہے اس کو انہوں نے بکیدہ ویلڈنگ کر کے بند کیا ہوا ہے نورملی یہ انہوں نے فینس لگائی ہوئی ہے کہ اس سے اندر نہیں آنا لیکن لوگ پھر بھی اندر آ جاتے ہیں تو کوئی منع نہیں کرتا اور نہ ہی یہاں پہ کوئی سپیشل ڈیوٹی دے رہا ہے کہ جو آپ کو روکے ایک چھوٹی سی ہٹ بھی بنائی ہوئی ہے وہاں پہ اور اپنے تھوڑی دیر بیٹھ رہا ہے ایک بینچ سا بنا ہوئا ہے تو بیٹھ بھی سکتے ہیں تھوڑی دیر تو یہ سپیشل میں اس طرف آیا تھا کہ یہ جو سرینام کی ملٹری کی آخری بڑی بڑی ویہائیکلز یعنی آخری بڑے بڑے ویپنز ہتھیار جو ہے ان کے تو وہ آپ کو دکھا کے لاؤں تو یہ دیکھیں ان کے ٹائروں کا بھی کیا حال ہو چکا ہے یہ ٹائر پھٹ کے کس طرح کیا ہو چکا ہے دیکھیں یہ تو یہ بہت سالوں سے اسی طرح یہ یہاں پہ کھڑے ہیں یہ ٹینک تو دیکھیں زنگ کی وجہ سے سارا وہ کھایا جا رہا ہے ادھر سے یہ نکارہ ہے تو پھر بھی لوگوں کے لئے ایک وزٹنگ پوائنٹ ہے لوگ آتے ہیں اس کو وزٹ کرتے ہیں اور تھوڑا بچوں کے ساتھ یہاں پر انجوائے کرتے ہیں یہ بارہ ٹینک کھڑے ہیں یہاں پر ٹوٹل تو سب کی حالت ایک جیسی ہی ہو چکی ہے سب نکارہ ہے تھوڑا ہٹ کے نیچے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے پہلے ہٹ اس طرح بنتی تھی جو پالم ٹری ہیں ان کے پتوں سے بنتی تھی تو بارش کا پانی اس کے اندر نہیں جاتا تھا آج بھی یہ شاید بہت پرانی بنی ہوئی ہے یہ بہت پرانی بنی ہوئی ہے تو اس کی جو چھت سے دیکھے وہ سارے پتے وغیرہ خراب ہو چکے ہیں تو بارش کا پانی تو اب سیدھا نیچے ہی آتا ہوگا تھوڑا باہر نکلتے ہیں تو ٹینک کی ایک لائن تو آپ نے دیکھ لی ہے تھوڑا دوسری لائن کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں یہ اپنی گاڑی کھڑی ہے چوڑی اور آنی بیچ میں بیٹھی ہوئی ہے ابھی تو وہ دوسری طرف کی جو لائن ہے اس کو آپ کو دکھاتے ہیں اچھا یہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں ان میں کافی گاڑی ہیں ڈیفرنٹ موڈلز کی بھی ہیں سب ٹینک ایک جیسے نہیں ہیں یہ ڈیفرنٹ موڈلز کے ہیں یہ جو پہلا ٹینک کھڑا ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کے چار ویل ہیں تو چار ٹائر ہیں اس کے ساتھ ایک طرف چار ادھر تو یہ ڈیفرنٹ چیز ہے اور تھوڑا اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے یہ واحد ٹینک ہے جس کے اوپر اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے لیکن یہ ڈچ لینگویج میں ہے اچھا اس کے چار ویل ہیں تو یہ آگے جو ٹینک کھڑا ہے اس کے تین ویل ہیں تو یہ زیادہ تار جو ہیں وہ سیم موڈل کے ہیں لیکن کچھ ان میں ڈیفرنٹ موڈل کے بھی ہیں تو یہ تین 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 والے موڈل کے چل رہے ہیں ابھی تو جو آخری ہے وہ بھی تین کا موڈل کا ہے یہ شاید ایک پوری بس آئی ہے اس طرف جو کہ یہ ٹینک دیکھنے کے لئے آئی ہے تو اس طرح بہت سے لوگ ادھر آتے ہیں اور ان کو دیکھتی ہیں فیملیز کے ساتھ آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہاں پر اور یہ لاسٹ ہے یہ بلکل ہے یہ ٹینک اس طرح ہے جیسے ایک بکتر بند گاڑی ہوتی ہے یہ اس قسم کا ٹینک ہے یہ اور اوپر سورج کا بہترین منظر بادلوں کے پیچھے سورج غروب ہو رہا ہے کیونکہ شام کے پانچ سے زیادہ ٹائم ہو گیا شام کے پانچ بج گئے ہیں اور وہ دیکھیں سامنے ریڈار ہے ائرپورٹ کا اور وہ گھوم رہا ہے تو ہم ائرپورٹ سے زیادہ دور نہیں ہے نزدیک ائرپورٹ کے تو یہ باقی ٹینک چھوڑا اس طرف سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ پوری بس میں نے ابھی بتایا ہے کہ لوگوں کی آئی ہے اور وہ یہ چیز سپیشلی دیکھنے کے لیے آئے ہیں ہم بھی سپیشل دیکھنے کے لیے یہ آئے ہیں تو سوچا آپ لوگوں کو بھی یہ ضرور دکھاؤں گو میں یہ دیکھیں ایک ٹینک یہ اس طرف ہے اور اسی طرح یہ چلتے جاتے ہیں اور ان کو دیکھتے جاتے ہیں یہ دیکھیں سارے زیادہ جو ہے وہ سیم موڈل کے ہیں صرف جو پہلا پہلا ہے ادھر وہ ڈیفرنٹ ہے اور ادھر آخری آخری ہے جو وہ ڈیفرنٹ ہے اور باقی جو بیچ میں چار لیفٹ سائیڈ پہ اور چار ادھر رائٹ سائیڈ پہ ان کے موڈلز سیم ہیں اور جو پہلے دو ہیں ان کے موڈلز سیم ہیں اور جو ادھر آخری والے دو ہیں ان کے موڈلز بھی سیم ہیں وہ دیکھیں وہ کچھ لوگ ٹینک کے اوپر چڑھ گئے ہیں اور کچھ اور چڑھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوئی بڑی فیملی آئی ہے ادھر کافی لوگ جو ہیں وہ پوری بس لے کے آئے ہیں اور تھوڑا بچوں کے ساتھ ہیں انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں دیکھیں اور یہ سب مین روڈ کے بلکل نزدیک ہے اگر آپ دیکھیں تو سامنے مین روڈ بھی نظر آ رہی ہے اور یہ مین روڈ سے صرف 50 میٹر جو ہیں آپ اندر آئیں تو یہ سب آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو ایک بہت ضروری انفرمیشن دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو یہ سڑک یہاں سے گزر رہی ہے اس کا نام ہے کراکا ویخ تو اگر آپ کراکا ویخ کو گوگل پہ ڈالیں گے تو آپ اس جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں بہت آرام سے بڑا صاف سترا راستہ ہے اچھی سڑک ہے اور آپ یہ ساری چیزیں آپ بھی آ کے دیکھ سکتے ہیں فیبریز کے ساتھ آ سکتے ہیں بچوں کو لے کے آ سکتے ہیں اور یہاں تھوڑی دیر آپ لوگ انجوائے کر سکتے ہیں بچے بھی انجوائے کر سکتے ہیں یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن یہ بڑی ایک سپیشل جگہ تھے اس لیے میں یہاں پہ آپ کو لے کے آیا دکھانے کے لیے تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر دیں پلیز تاکہ میری بھی اوصلہ افضائی ہو اور میں اور اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں